اسلام علیکم گائز امید یہ ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے میڈیر سبسکرائبر میڈیر سٹوڈرنٹس میڈیر فرنڈس میڈیر فرنڈس میڈیر گلیکس محمد جاوید خان اسٹرین پروپیسر آپ کی شدمت بھی پھر سے حاضر ہے اب جو نویریکل میں آپ کیلئے لائیا ہوں جو پریکٹس میں آپ کیلئے لائیا ہوں اس پریکٹس میں جیسے میں نے پچھلی وی لیکچر میں آپ کو کلیر کرکی دیا تھا کہ اس پریکٹس میں وہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ قابل ہو گئے ہو اس ٹاکیومیٹرک کالکولیشن کو چکربوٹ کو جاننے لگے ہو لہٰذا آپ ایکویشن بھی بناو اس کو بیلنس بھی کرو اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرو تو ایکویشن کیا ہے بڑا آسان ہے دیکھیں کبھی کبھار سوال بہت کافی لمبا چھوڑا بک میں یا کوشن بیپر میں آ جاتا ہے تو سن پریشان ہو جاتے ہیں پریشان ہو لیے کی کوئی ضرورت نہیں بہت بڑا نمیریکل بہت بڑا کوسچنز کبھی کبھار بڑے مختصر سی بات آپ سے کہنا جاتا ہے جسٹ آپ نے اس کو سمجھنا ہے اچھے انداز سے اچھے سکل سے امید کرتا ہوں میرے سٹوڈنٹس بہت ہی اچھے سٹائل سے اب اس ٹاکیومیٹرک کالکولیشن کو چکربوٹ کو سمجھنے والے ہیں لہٰذا میرے چینل کو ساتھ ساتھ سبسکرائب کرنا نہ بولے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کیوں کیونکہ چینل کا آغاز میں نے بھی کیا ہے بلکہ میں نہیں سمجھتا ہوں چار مہینوں میں بلکہ پانچ مہینہ بھی پورے ہونے والے ہیں پانچ مہینوں میں کسی کی اتنی زیادہ سبسکرائبر ہو چکی ہوں گئی ہے اتنا زیادہ واہ چاہ رہا ہے اس کا مطلب ہے میری ویڈیو کو پسند کیا جا رہا ہے اور بہت اچھے انداز میں آگی جا رہا ہے اب یہاں بھی دیکھیں بڑا آسان ہے کوششن زیادہ بڑا لمبا لکھا ہوا ہے کوئی ایشیو اس میں نہیں ہے دیکھیں یہ کہہ رہے میتین گیس آپ روٹین میں گھروں میں استعمال کرتے ہو کس فارم میں استعمال کرتے ہو نیچرل گیس کے فارم میں کس فارم میں نیچرل گیس کے نام سے استعمال کرتے ہو وہ جو آپ کی گھروں میں نیچرل گیس آ رہا ہے اس میں 85% کیا ہوتا ہے میتین گیس یہ وہ ایک بات آپ سے کہہ رہا ہے یہ اسٹی بتا رہا ہے صرف میتین کی دیکھیں جب ہم بڑے پیمانے پہ یوریا کیا ہے پلانٹ گروتنگ کیلئے یوز کیا جاتا ہے یوریا کی استعمال میں ہمیں میتین گیس مطلب نیچرل گیس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پہ بھی یوز ہوتا ہے پھر یہاں کہہ رہا ہے اگر میتین گیس جلے کمبسچن میتین گیس جب میتین گیس جب میتین گیس کمبسچن ہوتا ہے جلتا ہے گیس پروڈیوس کاربن ڈائی اکسائیڈ اور واتر ویپرز کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس اور واتر ویپرز ٹھیک رائٹ ہے بیلنس کی میکل ایکوشن یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کترتی گیس جب جلتا ہے تو کاربن ڈائی اکسائیڈ واتر ویپرز بناتا ہے واتر ویپرز بناتا ہے تو اس کا کیا کرے بیلنس کیمکل ایکوشن لکھے کیا لکھیں بیلنس کیمکل ایکوشن ہے لکھیں پھر اس کے بعد جب بیلنس کیمکل ایکوشن دکھنے میں کامیاب ہو جائیں تب آپ کا سوال آپ کے سامنے آئے گا یہ والا ٹھیک تب آپ کا سوال آپ کے سامنے یہ آئے گا تب آپ نے اس سوال کو حل کرنا ہے ٹھیک مطلب آپ کا پہلا کام کیا ہے کہ آپ نے میتین گیز کو ایکوشن کی موجودگی میں جلا کے جو پروڈکٹ بنے گا اس ایکوشن کو لکھنا ہے بیلنس کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کوشن کو دیکھو گے جو نیچے آپ کو سوال دیا ہوا ہے آپ نے اس سوال کو حل کرنا ہے بہت آسان ہے بہت دلچسپے لیکن ایک ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے کیا چیز دیکھیں قدرتی گیز کو اگر ہم ایکوشن کی موجودگی میں جلائیں گے تو کیا کیا بن سکتا ہے میتین گیز کو اگر ہم اوکسیجن کی غیر موجودگی میں جلائیں گے تو کیا کیا بن سکتا ہے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے کیسے جیسے مثال کی طور پر میں نے یہاں پہ لکھا میں نے یہاں پہ لکھا سی ایچ فور کیا لکھا سی ایچ فور میتین گیز کا کیا فارمولا ہے یہ آپ کے پاس ہی میتین گیز ٹھیک میتھین گیس کا کیا فارمولی CH4 اگر میں اس کو برن کرتا ہوں برن کرتا ہوں لیکن in absence of in absence of oxygen oxygen کی غیر موجودگی میں میں اس کو جلاتا ہوں تو یہ میرے پاس کاربن ڈائیکسائیڈ وارٹر ویپرز نہیں بنائے گا کیا بنائے گا کاربن اور ہائٹروڈن بنائے گا کیا بنائے گا کاربن مطلب میتھین گیس ٹوٹ جائے گا کاربن اور ہائٹروڈن میں چونکہ اکسیجن نہیں ہے اب آپ کو کہ سر یہ کیا بات کر رہے ہو میتین گیس میں اپسنس آف اکسیجن مطبع اکسیجن کی غیر موجودگی میں میں کیسے جلاوں جب اکسیجن ہوگا ہی نہیں تو آگ نہیں لگے گی جب آگ نہیں لگے گی تو میں کیسے جلاوں گا یا یہی کیوشن کیسے پوسیبل ہوگا بڑا آسان ہے دیکھیں آپ نے کنٹینر لینا ہے اس کنٹینر کو بیکیوم پم کی مدد سے پورا خالی کرنا ہے اس کے اندر ڈالنا ہے میتین گیس اور پسٹن سے بند کرنا ہے اب اس کنٹینر کے اندر میتین گیس ہے یہاں پہ کوئی اکسیجن نہیں ہے لیکن آپ باہر سے تو آگ دے سکتے ہو کیا کر سکتے ہو باہر تو آپ کے پاس اکسیجن ایوے لے بنے آپ باہر سے آگ دوگے اب جب اس کنٹینر میں صرف میتین ہوگا کوئی اکسیجن نہیں ہوگا تو پھر یہ آپ کو کاربن اور ہائٹروجن بنا کے دے گا ہمارا اس ایکویشن کے اندر یہ والا ریوشن ٹارگیٹ نہیں ہے یہ والا ریوشن ٹارگیٹ نہیں ہے ہم سے وہ پوچھ رہا ہے وہ کہہ رہے آن کمبسچن میتین گیس پروڈیوز کاربن ڈائکسیڈ وارٹر ویپرز میتین گیس کاربن ڈائکسیڈ اور وارٹر ویپرز بنائے گا کمبسچن کے بعد اس کا مطلب ہے جب کاربن ڈائکسیڈ وارٹر ویپرز ہمیں میتین گیس بنا کے دے گا تو وہاں پہ اکسیجن کی موجودگی ضروری ہے تو لہٰذا میں یہاں پہ لکھوں گا میتین گیس اکسیجن کی موجودگی میں ٹھیک جب میں اس کو جلا ہوں گا ٹھیک ہے برن کروں گا ان دا پریزنس آب اکسیجن اکسیجن کی موجودگی میں جب میں اسے جلا ہوں گا دیکھیں قدرتی گیس کو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بائیب سے نکلتا ہے تو اس کو آگ نہیں لگتی خود بخود آگ نہیں لگتی جب تک آپ سے سپارک نہ دے ہو یا اگنیشن نہ دے ہو اس کا مطلب ہے میں یہاں پہ اگنیشن بھی لکھ رہا ہوں یا you can say سپارک بھی لکھ رہا ہوں سپارک کیا لکھ رہا ہوں سپارک بھی لکھ رہا ہوں ٹھیک مطلب سپارک یا اگنیشن کی مدد سے جب آپ قدرتی گیس کو جلاتے ہو تو یہ آپ کو دے گا کاربنڈا ایکسیج اور وارٹر ویپرز کیا دے گا کاربنڈا ایکسیج دے گا کاربنڈا ایکسیج گیس دے گا اور وارٹر ویپرز دے گا ٹھیک اب ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں ہم سے اصل میں اس ایکسیج کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہم نے ایکسیج کو لکھا یہ کہلے رائٹ ہے بیلنسڈ کے میکل ایکسیج ہم نے ایکسیج کو بیلنسڈ کرنا ہے دوسرا دیکھیں کاربنڈ ادھر ایک ہے ادھر ایک ہے ادھر ہائیٹروجن چار ہے ادھر دو ایس دیکھیں ہائیٹروجن یہاں پہ چار ہے تو مجھے یہاں پہ کیا لگانا ہوگا دو چار ہو جائے گی ٹھیک ایکسیجن کتنے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ ایکسیجن دو ہے یہاں پہ دو ہے مطلب چار ہو گئے یہاں پہ کتنے ہیں دو ہے تو لہٰذا مجھے یہاں پہ بھی دو کا اضافہ کرنا ہوگا ٹھیک اب ایکوشن بیلنس ہے یہ کہلے رائٹ تا بیلنسڈ کیمیکل ایکوشن فارد اس ری ایکشن میں دے رہا ہے 0.5 کلوگرام میں دے رہا ہے ٹھیک میتین کی ایکسیس آف آکسجن آکسجن ایکسیس میں چلا گئے ایکسیس کو ہم بنیاد نہیں بناتے ہیں ہمارا اکثر لیمیٹنگ کا ٹارگیٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اسی کوشن کو کرنے کیلئے مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے اس ماس کو اس گیون ماس کو گرام میں چینج کرنا ہوگا کس میں چینج کرنا ہوگا گرام میں کیونکہ گرام میں سٹینڈرڈ یونٹ کلو گرام میں سے ایسا یونٹ کس میں دینا ہے سٹینڈرڈ یونٹ میں لہٰذا مجھے گیون ماس گرام میں چاہیے یہ پہلا سٹیپ ہو جائے گا پھر اس کے بعد جب ماس میرے پاس گرام میں نکل آئے گا تھب میں اس کو کیا کرنا ہوگا مول میں چینج کرنا ہوگا تھب اس مول کی مدد سے میں اس کے مول نکالوں گا اور اس مول کو میں وولیم میں چینج کر دوں گا بڑا آسان ہے بڑا دلچسپ ہے دیکھیں کیسے کیسے اب آتے ہیں پہلے سٹیپ کی طرف سٹیپ نمبر ون سٹیپ نمبر ون کیا نام ہوگا اس کا کنورجن آپ ماس کلو گرام انٹو ماس گرام ٹھیک مطبع میں نے کیا کہنا ہے یہاں پہ میں نے یہاں پہ کہنا ہے کنورجن کنورجن آپ کلو گرام انٹو انٹو گرام کلو گرام انٹو گرام ٹھیک مطبع کلو گرام کو میں نے گرام میں چینج کرنا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو چھوٹا سٹیپ ہے بچوں والا سٹیپ ہے کیسے آپ کو یہ پتہ ہوگا کہیک کلو گرام میں ہزار گرام پر کلو گرام ہوتے ہیں ٹیک یہ ریلیشن ہے ٹیک اب آپ اس ریلیشن کو دیکھیں کلو گرام میں ویلیو دی ہوئی ہے 0.5 کلو گرام کے دی ہوئی ہے 0.5 کلو گرام اب آپ مجھے بتائیں کیا اس کلو گرام والی ویلیو کو کیا اس کلوگرام والی ویڈیو کو میں جب گرام میں چینج کروں گا تو میں کیا کروں گا اس ویڈیو کے ساتھ ملٹیپلائی کروں گا تاؤزنٹ گرام پر کلوگرام ٹھیک ایسا میں نے ملٹیپلائی کیوں کیا کیونکہ یونٹ کو میں نے یونٹ سے کاٹنا ہے یونٹ کو میں نے یونٹ سے کاٹنا ہے انصر کس میں آئے گا گرام میں آ جائے گا انصر کس میں آئے گا گرام میں آ جائے گا تو کومن سینس کی بات ہے جب آپ جب آپ کومن سینس کی بات ہے جب آپ جب آپ کیا کرو پوائنٹ فائب کو ملٹیپلائے کرو تھاؤزنڈ کے ساتھ تو آپ کے پاس کیا آئے گا پانچ سو کتنا آئے گا پانچ سو گرام کیا چیز کیا چیز گیون ماس نکل آئے گا ٹھیک کتنا پانچ سو گرام اس کا مطلب ہے کہ اس کلو گرام والی ویلیو کو میں نے گرام میں چینج کیا تو پانچ سو گرام میرے ہاتھ لگے ٹھیک یہ پہلا سٹیپ اب آتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو کی طرف آسان امریکل ہے سٹیپ نمبر ٹو تھوڑا سا لمبہ ضرور ہے لیکن آسان ہے دلچسپ ہے کوئی ایشو نہیں ہے دیکھیں کیسے اب ہم نے گیون ماس کو کس میں چینج کرنا ہے مول میں تو میں یہاں پہ کیا لکھوں گا کنورجن کنورجن آف کنورجن آف وٹ کنورجن آف گیون ماس کنورجن آف گیون ماس انٹو مول اور یہ سٹیپ میں آپ کو کافی ڈیٹیل سے پچھلے ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کیسے فارمولا وہی ہے n برابر ہے گیون ماس ڈیوائیڈڈ بائی مولر ماس ویلیو پوٹ کرنے گیون ماس میرے پاس کتنا ہے پانچ سو گرام ڈیوائیڈڈ بائی مولر ماس لیکن ہے کیا کمپاؤنڈ میرے پاس ہے میتھین کیا ہے میتھین ہے ٹھیک میتھین کا مولر ماس کتنا ہے بارہ اس کا چار اس کا یہ ہو جائیں گے سولہ گرام کتے ہو جائیں گے سولہ گرام مدد میتھین کا میں معلوم ہے سولہ گرام پر مول اس کا مولر ماس گرام گرام کو کٹ دے گا ٹھیک n آپ کے پاس کس میں آ جائے گا مول میں کس میں آ جائے گا مول میں جسٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ پانچ سو گرام کو تقسیم کرنا ہے کس پہ سکسٹین پہ یہ آپ کے پاس آ جائے گا اکتیس اشارہ ٹو فائیو اکتیس اشارہ ٹو فائیو مول نکل آئے گا اسی سٹپ ہے مطلب پہلے کیا تھا پہلے میرے پاس مول ان نون تھا اب میں اس کو کس میں لے گیا ٹرٹی ون پوائنٹ ٹو فائیو مول میں میں نے کنورٹ کر دی اس کو ٹیک کنورٹ کرنے کے بعد یہ بھی سٹپ کمپریٹ ہوا اب آتے ہیں اب آتے ہیں سٹپ نمبر تری کی طرف سٹپ نمبر تری کی طرف سٹپ نمبر تری کیا ہے کنورٹ آف مول انٹو مول تو میں یہاں پہ کیا لکھوں گا کنورجن 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 آف مول انٹو مول مطلب مول ذمہ مول میں کیسے جاؤں گا اس کے لئے تو فارمولا نہیں ہے لیکن ورئی ایڈرڈ رول تو ایویلیبل ہے دیکھیں کیسے کیسے ایویلیبل ہے اس کا اس طرف کچھ نہیں لکھا ہے اس وقت اس وقت اس طرف اس کو کچھ نہیں لکھا ہے سوری اس ایکوشن کو میں ریس کر دیتا ہوں یہ تو ہمارا ٹارکٹ نہیں تھا یہ والا فرسٹ وال ٹھیک تم اس کو صاف کرنے والا تک کہ آپ کنٹیوز نہ ہو جائیں ٹھیک یہاں پہ دیکھیں میتھین کا مقابلہ کس کے ساتھ چل رہا ہے کار بندہ ایک سائٹ کے ساتھ اس کو وولیم مانگا جا رہا ہے تو میرا اس کے ساتھ کوئی کام نہیں اس کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا ایکوشن بیلنس ہے یس یہ ایک ہے ایک ہے یہاں پہ چار ہے وہاں پہ چار ہے ایٹروجن یہاں پہ دو دو چار ایکسیجن ہے چار وہاں پہ ایکسیجن ہے یس تو اگر اگر ایکوشن بیلنس ہے تو کیا میں یہ لکھ سکتا ہوں according to according to balanced balanced chemical equation according to balanced chemical equation we know that we know that یہ سنتیز میں لکھ سکتا ہوں کیوں کیونکہ equation کی بالانسیگ میں نے چیک کی دیکھیں equation مجھے کیا کہہ رہا تھا methane کی اس طرف کچھ نہیں لکھا اس کا مطلب ہے ایک مول carbon dioxide کی اس طرف نہیں لکھا ہے نہیں لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک مول تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس one to one ratio ہے تو میں کہہ سکتا ہوں ایک مول آف methane برابر ہے ایک مول آف carbon dioxide کے میں نے پہلے بھی آپ کو پچھلے ریچر میں میں بتایا تھا کہ جب مول to مول ratio برابر ہو تو وہی مول وہاں پہ direct shift ہو جاتے methane کا مر پاس کتنے مول نکلیتے 31.25 مول کتنے نکلیتے اگر ایک اس کے ایک کے برابر ہے تو ذرا سوچیں 31.25 مول آف methane کتنے کے برابر ہو جائے گا ایک کے ساتھ multiply کر 31.25 کو ٹیک تو 31.25 مول آپ کے پاس انسر نکل آئے گا کس کا carbon dioxide کا کینے کا کیا مطلب ہے کینے کا یہ مطلب ہے کہ میرے پاس جو methane کی اتنے مول تھے چونکہ ratio برابر تھا یہی مول direct to the shift ہو گئے جب shift ہو گئے تو کیا میں ایدھر لکھ سکتا ہوں 31.25 مول لکھ سکتا ہوں بلکل لکھ سکتا ہوں ٹھیک اب میرے پاس کیا step ہے volume جو کہ last step ہے بڑا آسان ہے دیکھیں کیسے کیسے step number کیا ہو جائے گا step number step number کیا ہو جائے گا step number 4 ٹھیک step کا نام کیا ہوگا conversion conversion of mole into volume conversion of mole into volume ٹھیک conversion of mole into volume کیسے mole سے ہم volume میں جا رہے ہیں ہاں mole سے جب ہم volume میں جائیں گے کس چیز کا volume ہے gaze کا gaze کا ٹھیک تو مجھے یہ بتا ہونا چاہیے کہ mole کا جو تیسرا فارمولا میں نے پچھلے لیکچرز میں آپ کو پڑھایا تھا ایوے گیڈ روز کے لیکچرز میں تین فارمولی سے کہتے ہیں آج اس فارمولی کا usage آپ کے پاس آگئے کیا دیکھیں فارمولا آپ کے پاس ہے number آپ mole کو نکال لے کا فارمولا تھا volume of gaze divided by molar volume فارمولا کیا تھا volume of gaze divided by molar volume اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے molar volume کی value fixed ہے 22.4 cubic decimeter per mole at s t p ٹھیک اس کی بقائدہ میں نے molar volume کا مکمل detail سے لیکچر دیا ہے پچھلے لیکچرز آپ دیکھ سکتے وہاں پہ یہ point آپ کا clear ہو جائے گا ٹھیک فارمولا یہ ہے جس میں نے اس فارمولی کو تھوڑا set کرنا ہے ٹھیک مجھ سے gaze کا volume مانگا جا رہا ہے volume of gaze تو وی ایم کا یہاں پہ کیا کام ہم اس فارمولی کو reset کریں گے volume of gaze divided by وی ایم اگر میں اس وی ایم کو اس طرف لانے کی کوشش کروں گا تو چھوٹا mathematics use کروں گا وی ایم multiply by وی ایم وی ایم multiply by وی ایم وی ایم وی ایم کو کٹ دے گا میرے پاس نکل آئے گا volume of gaze کون سا gaze ہے carbon die oxide برابر ہے ٹھیک برابر ہے فارمولی کیا بنا n ضربے وی ایم ٹھیک n کتنا تھا number of mole ہمارے پاس کتنے حاصل ہوئے 31.25 mole multiply by 22.4 cubic decimeter per mole at s tp دیکھیں یہ value constant ضرور ہے لیکن اس value کے ساتھ unit آپ نے proper use کرنا ہے unit آپ نے proper use کرنا ہے دیکھیں mole per mole کو کٹ دے گا answer کس میں آگا cubic decimeter 8s tp ٹھیک اب اگر میں کیا کروں اب اگر میں کیا کروں میں لوں یہ والی value کونسی والی value 31.25 multiply by 22.4 ٹھیک تو یہ پورا 700 آ جائے گا کتنا آ جائے گا 700 مطلب کینے کا کیا مطلب ہے کینے کا مطلب یہ ہے کہ 700 cubic decimeter 700 cubic decimeter 8s tp آپ کے پاس volume نکل آئے گا کس کا volume آف carbon dioxide gaze کا نکل آئے گا ٹھیک امید کرتا ہوں کسی نے screenshot لے نہ ہو تو وہ لے سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیلئے اب اب stoichiometry مسئلہ کبھی نہیں کرے گا اگر آپ اس چکربوٹ کو use کرنے کا طریقہ آگیا ہو تو میں نے اس reaction کو یا اس equation کو یا اس numerical کو میں نے بڑے detail سے بڑے brief انداز میں دو بڑے concept top کو دی کہ methane guess اگر oxygen کی موجودگی میں جلے گا تو کیا کیا بنے گا اور اگر methane in absence of oxygen oxygen کی غیر موجودگی میں جلے گا تو کیا کیا بنے گا یہاں پہ ہم نے کون ساری action دینا ہے oxygen کی موجودگی میں methane کو جلائیں گے ٹھیک امید کرتا یہ مزہ لے رہے ہو ڈیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ